اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کبھار آزمائش کے لیے آپ کی پسند دیدہ چیزوں کو آپ کی نگاہ سے دور کر دیتے ہیں مگر آپ کے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتے ہیں آپ دعا کرتے رہا کریں کیونکہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ بھی آپ کے نصیب کا حصہ بن سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کبھار آزمائش کے لیے آپ کی پسند دیدہ چیزوں کو بہترین کرنے کے لیے بھی دور کرتے ہیں جو آپ کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے وہ ان دعاوں کو بہترین کروا دیتی ہے آپ کے نصیب سے کبھی دور نہیں ہیں وہ دعائیں بس آپ نے دعا کو یقین کے ساتھ مانگتے رہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہت جل آپ کی دعاوں پر کن فرما دیں گے سبحانہ وتعالی کو آپ کا ایک ایک آنسو یاد ہے آپ کس کس لمحے میں تکلیف میں تھے تنہا تھے اور رو رہے تھے پریشان تھے کوئی آپ کو سننے والا نہیں تھا ہر طرف سے ہر دروازہ آپ کے چہرے پر بند کر دیا گیا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی وقت میں آپ کو تھام لیا تھا گننے نہیں دیا تھا لوگوں کے سامنے سجدے کی توفیق اطاف فرما دی تھی اور آپ کا سر جھگ گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اور پھر آپ کے دل کو وہ سکون مل گیا تھا کی تلاش نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے ہمیشہ قریب رکھیں کیونکہ جب انسان کا مان ٹوٹتا ہے نا کسی انسان سے تو بہت برے طریقے سے بکھر جاتا ہے وہ انسان اور وہ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اسے آپ کیا کرنا چاہیے لیکن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے کیونکہ یہ تعلق کی مضبوطی ہی آپ کی دعاوں کو قبول کرواتی ہے جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کسی چیز کا تانہ نہیں دیتے ہیں کہ اب تمہیں وقت ملا ہے یا ٹوٹ گئے ہو اب آئے ہو تو میرے پاس اللہ سبحانہ وتعالی تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو انسان میرے پاس تو آیا اس سے اس بات کا یقین ہے کہ میں اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دوں گا لیکن میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ٹوٹنے سے پہلے ہی بکھرنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنی دوستی کو مضبوط بنا لیجئے جہاں کوئی نہیں سنبھالتا وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سنبھال لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ اچھا گمان رکھئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ کو یہاں تک لائے ہیں نا تو وہ آگے بھی آپ کا ضرور ساتھ دیں گے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اجڑ جاتی ہے بلکل جو ہے ختم ہو جاتا ہے سب کچھ لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جو ہو گیا اس میں بھی بہتری تھی جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ بھی بہت اچھا ہوگا زنگی کے بڑے بڑے موجزات کی تلاش تو آپ کریں ہیں زنگی کے چھوٹے چھوٹے موجزات کو تو دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر تو ادا کیجئے جب کوئی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے قبول ہونے کے اشارے آپ کو نہ دکھائے جا رہے ہوں قبول ہونے کے اشارے دکھائے بھی جاتے ہیں اور دعاوں کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے کب ہوتا ہے تو اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یقین والوں کے لئے موجزات ہوتے ہیں یقین سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یقین سے آپ کے نصیب میں وہ سب لکھ دیا جاتا ہے جو اب تک آپ کے نصیب میں نہیں لکھا دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں گے تو آپ کے لئے بھی بہت جل موجزات ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی تو شان ہے کہ وہ موجزات کرتے ہیں تو پھر کیسے ایسے الجنوں میں اُلت جانا ہوگا نہیں ہوگا ہوتا ہے نہیں ہوتا بس یہ یقین رکھیں جو قاتب تقدیر ہیں جو کن فیہ کن کے مالک ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں آپ کی زبان پر بار بار ایک دعا کا خیال آ رہا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا ہے اس دعا نے یا تو بدل کر بہترین طریقے سے آپ کے زندگی میں شامل ہو جانا ہے آپ کے لئے اس تاخیر میں بھی آپ کے حق میں بہترین ہو جانا ہے بس آپ نے کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر دعاوں کو کرنا نہیں چھوڑنا کیونکہ جو آپ نہیں جان سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھی جان سکتے ہیں آپ کی خوش نصیبی تو اسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو توفے میں سجدوں اور دعا کی توفیق عطا فرما دی ہے آپ پتہ کہ آپ کا رونا گڑ گڑانا اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کر رہا ہو اللہ سبحانہ وتعالی بھی یہی چاہتے ہوں کہ آپ بس ایک بار آ کر فقین کے ساتھ اپنی دعاوں کو جاری رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے دل کی ہر بات کر لیجئے اکیلے ہونے سے پریشان نہ ہوا کریں انہائی میں تو اللہ سبحانہ وتعالی مل جاتے ہیں نا جیسے مرضی حجوم میں ہو لیکن ہمارے دل کا رابطہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہی تو سکون ملتا ہے نا جب لوگ آپ کو کہیں کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے کیوں اتنی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ گئے ہیں لیکن ان دعاوں کا جو سکون ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے جن کو دعا کرنے کا سکون مل جائے اور دعا تو وہ طاقت ہے جو آپ کے لیے ایک چیز کروا سکتی ہے جیسے انسان کا یقین بڑھتا جاتا ہے اس کی دعائیں بھی ویسے قبول ہوتی جاتی ہیں جو رستے ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے نا یہ دعا ہی آپ کو ان رستوں تک پہنچا دے گی اگر آپ کو ان اندھیروں سے ڈر لگ رہا ہے تو یہ دعا ہی آپ کے لیے بہت جل روشنیاں کروا دے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلنا دعا ہی آپ کے لیے ایک ایک کر کر دروازے کھلوا دے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب سب کچھ نہ ممکن ہے اب کیا ہوگا تو یہ دعا ہی آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے کن فیہ کن لکھوا دے گی آپ کے لیے موجزات ہو جائیں گے بس آپ نے یقین کے ساتھ توقل کے ساتھ اپنی دعاوں کے سنسلے کو جاری رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد کو مانگتے رہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہت جل انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اب موجزات کریں گے اور وہ بند دروازے آپ کے لیے بہترین طریقے سے کھول دیے جائیں گے جن کا آپ نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے انشاءاللہ آمین سمہ آمین اسلام علیکم بلکم ٹو اینا در ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ کچھ رکھیں بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آج بہت ہی پیاری سی دو میرے کا سٹوری جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پہلی میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف سورہ یوسف اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف درودِ ابراہیم جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سی انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سبح آمین تو میری پیاری آج کا جو question of the day ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم اسے دو سوال کرنا چاہتی ہوں سوال میرا یہ ہے جیسے کہ میں آپ کو انسٹا پر بھی فالو کرتی ہوں تو آپ جو ہیں آپی روزانہ رات کو تحجد ریمائنڈر پوسٹ کرتی ہیں نماز تحجد نہیں پڑتی تھی تو آپ کے ریمائنڈر کو دیکھنے کے بعد آپ کی سٹوریز کو سننے کے بعد میں نے نماز تحجد کو شروع کیا اب آپی آپ کا جو ریمائنڈر ہوتا ہے میں جہوں اپنے بھی status پر لگاتی ہوں اور آپی مجھے کافی ساری میری دوستیں کہتی بھی ہیں کہ وہ بھی آپی نماز تحجد پڑتی ہیں آپی پانچ دن پہلے کی بات ہے کہ میری ایک کزن ہے انہوں نے کہا کہ تم تحجد کی نماز جب پڑتی ہو تو تمہیں ریمائنڈر نہیں پوسٹ کرنا چاہیے کیونکہ تم جو اپنی عبادت کا دکھاوا کر رہی ہو لیکن میرا کوئی ریمائنڈر یا آپی کوئی status دیکھتا ہے تو وہ بھی تو آپی نماز تحجد پڑتے ہیں مجھے بتائیں کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے اور سیکنڈ کوسٹن آپی میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ آپی آج کل فجر ازان جو ہے اور آپی سیکنڈ کوسٹن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے میرے کا سٹوریز آتی ہیں صلات الحاجات کے نوافل کے ساتھ تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے تو کیا آپی سلام کے فوراں بعد ہم نے سورہ یاسین پڑھنی ہے ہم نے درانے صلات الحاجات یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے پلیز مجھے ضرور بتا دیجئے گا مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا والیکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اللہ پاکی ایمان میں رہیں آمین سمہ آمین سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے کہ آپ کے ایک ریمائنڈر لگانے سے آپ کی کتنی ساری جو فرینڈز ہیں وہ نماز تحجد ادا کر رہی ہیں تو بیٹا آپ کسی کے لئے وسیلہ بن رہی ہیں اور کسی ایک شخص کے کہنے پر کبھی بھی ایسی نیکی سے مت رکے گا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کس طریقے سے ہمیں جو ہے نیکی کرنے سے روک رہے ہیں کوئی بھی ایسی بات ہمیں اس کے ذہن کا نہیں پتا تو باقی آپ دعا کریں کہ جو آپ کو روک بھی رہے نا اللہ پاک ان کو بھی اس رستے پر لے آئے اور وہ بھی کسی کے لئے وسیلہ بن سکے تو آپ جو ریمائنڈر پوسٹ کرتی ہیں یا آپ جو سٹیٹس پوسٹ کرتی ہیں تو آپ وہ کرتی رہیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی دعا لگ جائے کوئی آپ کی وجہ سے اللہ پاک کے قریب ہو جائے کوئی پریشان ہو اس کو رستہ نظر آ جائے وہ کسی سے کوئی بات نہ کر سکتا ہو تحجد کے وقت میں آپ کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کرنا سیکھ جائے تو میری پیاری بہن آپ اس کام کو کرتے رہیے گا اور جو میری پیاری بہنیں سن بھی رہی ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بتایا بھی کریں آپ کی جو فرنڈز ہیں بہنیں ہیں ان کو بھی جو ہے بتا دیا کریں کہ تحجد کا وقت ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں باقی میری پیاریوں کسی کے ساتھ ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں اللہ پاک کے حکم کے بغیر جو ہے نا ہدایت نہیں مل سکتی ہے اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو ہی آپ کسی کے لئے وسیلہ بنتے ہیں تو ہی آپ جو ہے تحجد نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا پہلا کوسٹن جو تھا اس کا آنسہ میں نے کلیئر کر دیا ہے اور جو آپ نے دوسرا سوال مجھ سے پوچھا ہے تو وہ میرے سے کومنٹ سیکشن میں ایک اور میری پیاری ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک اور سوال بھی میرے سے پوچھا تھا آپ کو بھی بتا دوں اور جو میری پیاریاں سن رہی ہیں میں ان کو بھی بتا دوں انہیں نماز تحجد ادا کر لینی ہے چاہے آپ نماز تحجد سے پہلے دو رکعہ نماز سلات الحاجات پڑھ لیں آپ نماز تحجد کو ادا کرنے کے بعد دو نوافع سلات الحاجات پڑھ لیجئے گا آپ نے سلام پھیڑ لینا ہے تین مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنا ہے تین مرتبہ دیکھ کر قرآن پاک سے سورہ یاسین پڑھنی ہے پھر تین مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنا ہے اور جو بھی آپ کے دل کی دعا ہے جو حاجات ہیں آپ نے دعا کرنی ہے لیکن سلات الحاجات کے نوافع پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے کیونکہ اس طریقے سے جو ہے آپ پڑھیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا ہاں جن کے دل میں قرآن پاک بستا ہے جن کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے تو وہ ویسے دیکھے بغیر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ہے آپ نے دیکھ کر قرآن پاک سے سورہ یاسین کو دو نوافع سلات الحاجات کے سلام پھیڑھنے کے بعد تین تین مرتبہ اول آخر درودِ عبراہیم بیچ میں تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور میں اپنی آپی کو میری سب پیاریوں کو بھی یاد رکھتے ہیں آئے ہوں میری پیاری بہن آپ کا جو کوسٹن تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا اور جو آج کی پہلی میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف سورہ یوسف وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم قرآن آپ کیسے ہیں اور حسنین کیسے ہیں آپ کی پیاریاں کیسے ہیں میری طرح سے آپ کے سب سننے والوں کو میں سلام کہنا چاہتی ہوں والیکم السلام اور آگے میری پیاری بہن لکھتی ہیں سننے والوں کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائے آپ ہی اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں آمین سمہ آمین آگے میں آپ ہی آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ ہی میرے لئے میریکل کیا ہے جو آپ کو 2021 کے رمضان سے فالو کر رہی ہوں اور میں نے آپ ہی آپ کو فرس ٹائم جو ہے آپ کے لائف سیشن میں لائف آ رہی ہیں تم آؤ ایک بار ان کی لائف سنو بس آپ ہی وہ لائف آپ کے سننے کی دیر تھی اس کے بعد تو بس آپ ہی آپ کی ساری ویڈیوز جہاں میں سنتی ہوں اور ایک بھی دن آپ ہی آپ کے میرے کا سٹوریز کو مس نہیں کرتی بہت اچھا لگتا ہے آپ ہی جب میرے کا سٹوریز آتی ہیں اور میں اس وقت میں دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک وہ دن بھی جلدہ جلد آ جائے جب اللہ پاک میری دعا قبول ہو اور میں اپنے میرے کا سٹوری بھی بھیجوں الحمدللہ اللہ پاک نے آپ ہی اس دعا کو بھی قبول کیا ہے اور آج میں آپ کے سب سننے والوں کے لئے اپنے میرے کا سٹوری بھیج رہی ہوں اور امید کروں گی کہ آپ جلدی سے میری میرے کا سٹوری کو شیئر کریں گی تاپی میں بھی جلدی سے اپنے میرے کا سٹوری آپ کی آواز میں سنوں 2020 کے میٹ کی بات ہے کہ میری جو انگیجمنٹ ہے آپ ہی اس دوران ٹوٹ چکی تھی اور آپ ہی میری انگیجمنٹ جو ہے تقریبا پچھلے پانچ سالوں سے میرے کزن کے ساتھ ہوئی تھی ابو اور میری پھوپو کے بیچ میں تھوڑے کلیشز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ ہی ان لوگوں نے رشتہ ہی ختم کر دیا اور آپ ہی میرے ابو جو ہے میری پھوپو کا شیئر دینے کے لئے تیار تھے لیکن آپ ہی وہ جو ہے ایڈ گیڈ کے لوگوں کی باتوں میں آ گئی تھی وہ کسی نے کہا تھا کہ تم اس کی بیٹی کا رشتہ ختم کر دو ان کو احساس ہو کہ تمہارا شیئر انہوں نے کیوں ابھی تک نہیں دیا اور آپ ہی ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے ابو جو ہے میری پھوپو کو پراپرٹی میں شیئر دینا چاہتے تھے لیکن وہ صرف یہ کہتے تھے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تاکہ جو ہے برڈن مجھ پر تھوڑا کم ہو جائے اس کے بعد جو ہے گھر کو سیئر کر کر تمہارا شیئر دے دوں گا خیر آپ ہی ایڈ گیڈ کے لوگوں نے پورے طریقے سے آپی مچ مسالے لگائے میری آپی پانچ سال کی انگیجمنٹ ختم ہوگی جو کہ آپی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے میڈ میں میرے اس رشتے کا اختتام ہو گیا اب آپی پانچ سالوں سے میرے کزن تھے میں ان سے بات کرتی تھی ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے فیبریری میں جو ہے فکس بھی ہو چکی تھی لیکن آپی بس سارا معاملہ اس طرح سے ہو گیا اب آپی ظاہر ہے ایک انسان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی اور آپی ہم لوگوں نے بہت کچھ اپنی زندگی کا آگے پلین کیا تھا لیکن آپی ویسا کچھ بھی نہیں ہو سکا اب آپی مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے لیے اللہ پاک نے کچھ ایسا سوچا تھا جو کہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا میں آپی شروع سے بہت مارس کارٹ تھی اور آپی میں اپنے خاندان کی وہ لڑکی تھی جس اب آپی ایسا ہوا کہ جب یہ رشتہ میرا ختم ہوا تو آپی جو میرے بہت ہی قریبی رشتے دار تھے ان کے ہی آپی کچھ بچوں نے میرا بہت مزاگ بھی اڑایا اور انہوں نے کہا کہ اب اور زیادہ غرور کرو اپنی خوبصورتی پر کیونکہ آپی مجھے اس وقت میں پتا چلا کہ خوبصورتی تو معنی ہی نہیں رکھتی اور ساری بات تو نصیب کی ہے اب آپی میں اتنے دپریشن میں چلی گئی تھی کہ مجھے آپی پینک اٹیک سوتے تھے میں نے اپنے آپ کو میرر میں دیکھنا جو ہے بند کر دیا تھا ایون کہ آپی میں اپنا موبائل تک یوز نہیں کرتی تھی اور میں نے کہا کہ بس اب میری زنگی ہر طریقے سے ختم ہو گئی ہے لیکن آپی میری ایک بہت ہی جو اچھی دوست ہے بیس فرینڈ جس نے آپی مجھے آپ کے چینل کا بھی بتایا اسی نے آپی اس وقت میں میرا اتنا ساتھ دیا وہ میرے گھر کے قریب ہی رہتی ہے وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ تم پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے اچھا ہو جائے گا اب آپی اسی طرح جو ہے وہ وقت گزرتا جا رہا تھا اتنی تکلیف میں تھی کہ آپی مجھے جو ہے انجیکشنز لگتے تھے تو ہی آپی مجھے نیند آتی تھی ورنہ آپی میں ساری رات جو ہے ہی رہتی تھی اور آپی میری چیخیں جو ہے وہ بند نہیں ہوتی تھی میرے پیرنٹس کو لگتا تھا کہ آپی میری جو ہے خوشیاں ان کی آپی ذرا سی ایک بات کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں لیکن آپی کون سے پیرنٹس ہوں گے جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیں گے اور میرے تو آپی پیرنٹس غلط بھی نہیں تھے ان کی تو نیت اچھی تھی 2021 میں سے آپی سات آٹھ مہینے جس تکلیف سے میں نے گزارے یہ میں اور میرے اللہ پاکی جانتے ہیں لیکن آپی میری اس دوست نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اس نے مجھے ہر لمحے میں حمد دیورچہ کرتی تھی کہ پتہ نہیں اب میری زندگی میں کیا ہو جائے گا میں آپی کافی تھیرپیز وغیرہ بھی لے رہی تھی لیکن آپی کوئی ایسے چھل نہیں مل رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا آخر قصور کیا ہے اب آپی ایسا تھا کہ میں نے ایک دن جو ہے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں آگے ہمت کر کر بڑھوں گی اور آگے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کروں گی اور میری دوست نے بھی مجھے کہا کہ انشاءاللہ دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے مجھے آپ کے چینل کا پہلی بار جب بتایا جب کہ آپی 2021 کے آپی نیویمبر کی بات ہے اس نے کہا کہ دیکھو ان آپی سے تم انسٹا پر بات کرنا انشاءاللہ تم بہت اچھا فیل کرو گی میں نے کہا کہ میں ابھی اپنی حالت میں ہی نہیں ہوں میں کسی سے کیا بات کروں میں ابھی بہت تکلیف میں ہوں اس وقت میں آپی میں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ اللہ پاک نے تو مجھے اسی طرح سے بدلنا ہے نا اور کیا پتہ کسی سے بات کر کے مجھے حل مل جائے لیکن آپی اس وقت میں لگ رہا تھا کہ ہر کوئی میرا دشمن ہے اور سب نے ہی میرے ساتھ غلط کیا ہے چاہے میرا کوئی اپنا تھا چاہے آپ ہی کوئی اننون پرسن تھا بس پھر آپ ہی ایسا ہوا جو کہ اگلا سال تھا وہ شروع ہو چکا تھا 2022 میں کافی حد تک کیور کر رہی تھی اپنے ڈپریشن کو لیکن آپ ہی جب اکیلی ہوتی تھی تو اس وقت میں مجھے اٹیک ہو جاتا تھا آپ ہی ایسا تھا کہ میرے گھر والوں نے میری جو آپ ہی بیس بہن ہے وہ ہی میری دوست ہے اور اس نے ہی آپ ہی زندگی میں میرا ہر جگہ ساتھ دیا مجھے یاد ہے کہ 2022 کا رمضان تھا آپ کی پرانی والی آئی ڈی سے آپ جو ہے رمضان میں لائف آیا کرتی تھی اور اس نے مجھے آپ ہی آپ کے لائف جوائن کرنے کے بارے میں بتایا ایوانے کی نوٹیفیکیشن کے بارے میں بتایا کہ تم جلدی سے لائف آ جاؤ اور آپ ہی مجھے یاد ہے کہ اس لائف سیشن میں میں نے آپ سے جب بات کرنے کے لیے آپ کو کال کا آپ ہی آپشن سیلیکھ کیا تو آپ نے آپ ہی فوراں ہی جو ہے میری کال کو ایکسیپ کیا اور جیسے ہی میں آپ سے بات کرنے لگی میں اتنا رو رہی تھی کہ آپ بھی جو ہے وہ رونے لگیں اور آپ نے کہا کہ آخر آپ کو ہوا کیا ہے آپ بات کریں اس وقت تو میں آپ سے بات نہیں کر سکی اور کال میں نے بند کر دی یہ طرح آپ کے لائف سیشن کو سنتی رہی یہ طرح ہوا کہ جو آپ ہی 2022 کا رمضان تھا وہ میری زندگی کا آپ ہی میمریبل رمضان تھا کیونکہ مجھے اللہ پاک نے اپنے قریب کر دیا اور آپ ہی جیسے کہ آپ کہتی تھی کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو کی زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل کا حل مل جائے گا آپ ہی اسی طرح سے رمضان میں آپ ہی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی اور جو جو آپ عبادات بتاتی تھی وہ بھی میں کر رہی تھی اللہ پاک کے قریب ہو رہی تھی اور سب سے خوبصورت میرے کل تو آپ ہی یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے آپ ہی جو ہے درودِ ابراہیم پڑھنے کی اور آپ ہی ساتھ ہی ساتھ جو ہے تحجد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی اب آپ ہی ایک دن جو ہے میں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ساری بات لکھ کر آپ کو بھیج دی آپ کا آپ ہی پہلے تو ریپلائر نہیں آیا میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے تو ابھی تک کوئی ریپلائر نہیں آیا اس نے کہا کہ ان کے پاس کافی سارے میسیجز آتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارا میسیج نہ دیکھا ہو میں ان کو میسیج کرتی ہوں وہ تمہیں آنسر کر دیں گی اب آپ ہی وہ بھی آپ سے کبھی کبھار بات کیا کرتی تھی اور آپ کا تھوڑا لیٹ آنسر آیا لیکن آپ نے پھر مجھے آنسر دے دیا اور آپ نے مجھے کہا کہ کیوں پریشان ہوتی ہیں اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا آپ ہی آپ کے یہ الفاظ تھے نا مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب میرے لیے موجزہ ہوگا اور میری دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ پاک میرے حق میں بہترین فیصلے کر دیں گے اسی طرح بس اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ ہوتا جا رہا تھا اسی طرح میں نے رمضان میں اتنی عبادت کی اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی اور پھر آپ ہی میں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ پاک کچھ ایسا کرم کر دیجئے گا فیملی میں جو بھی مس انڈرسٹائنگز ہو چکی ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور اللہ پاک دوبارہ ہم دونوں کو اے کر دیجئے اور جلدل جل ہمارا نکاح ہو جائے اب آپ ہی میں تو اپنی طرح سے دعا کر رہی تھی کیونکہ آپ کہتی تھی کہ دعا کریں گی اللہ پاک سن لیں گے اور سب کچھ ہو جاتا ہے اب آپ ہی اسی طرح دعا کرتے کرتے مجھے یاد ہے کہ آپ ہی کئی مہینے گزر گئے اور 22 جو سال تھا وہ بھی گزر گیا بس آپ ہی یہ بات تھی کہ مجھ میں اتنا چینج آ گیا تھا کہ میں نماز پڑھنے لگئی تھی تحجد پڑھنے لگئی تھی درودِ ابراہیم پڑھتی تھی زنگی کا آپ ہی پہلا قرآن پاک میں نے ترجمے کے ساتھ رمضان میں کمپلیٹ کی الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے مجھے بدل کر رکھ دیا گھر والے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں ہر لمحے میں اللہ پاک مجھے نہ سنبھالتے تو پتہ نہیں میں نے خود کے ساتھ کیا کر لینا تھا اور آپ ہی اللہ پاک نے مجھے آپ کے چینل کے وسیلے سے اپنے قریب کر لیا بے شک آپ ہی وسیلے اسی دنیا میں اللہ پاک بنا دیتے ہیں جس کو اپنے قریب کرنا چاہیں کبھی کچھ لوگوں کے وسیلے بن جاتے ہیں تو کبھی آپ ہی اللہ تعالی خود با خود کوئی ایسی مدد بھیج دیتے ہیں بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ اسی طرح دعا کرتے کرتے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سٹارٹ ہوگر ٹوئنٹی جنوری کو میری پھوپو ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے آ کر آپ ہی ساری بات کو میرے ابو کے ساتھ کلیئر کیا انہوں نے میرے ابو کو ان سب لوگوں کا نام بتا دیا اسی طرح آپ کے میریکل سٹوریز کو سنتی تھی اور ایک آپ ہی میں نمازِ عشاء کے بعد دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھ کر سورہ یوسف پڑھا کرتی تھی اور درودِ ابراہیم تو آپ ہی میں مسلسل پڑھا کرتی تھی اور میری زبان سے آپ ہی استقفال کا ذکر جو ہے ہر وقت ہوا کرتا تھا بس اللہ پاک نے مجھے اپنے قریب کر دیا تھا میرے لئے سب سے بڑا تو موجزہ یہی ہو گیا تھا کہ میری زنگی اللہ پاک نے بدل دی اور اسی دوران آپ ہی جو میری بیسٹ رینڈ ہے اس کی میرے کا سٹوری بھی آپ کے چینل پر آئی تھی جو کہ آپ نے شیئر کی تھی الحمدللہ شادی تو ہو چکی ہے اور اس نے مجھے کہا تھا کہ دیکھ لینا آپ وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری بھی میرے کا سٹوری آنے والی ہے میں نے کہا کہ پتہ نہیں تم مجھے بس حمد دیتی رہتی ہو اور اب تو تم اپنے گھر کی ہو گئی ہو لیکن آپ ہی جب اس کی شادی ہو گئی تھی اس دوران بھی میں اتنی پریشان تھی اکیلی جو ہو گئی تھی لیکن آپ ہی آپ کے چینل کی میری کا سٹوریز کو بار بار ریپیٹ اینڈ ریپیٹ سنتی تھی درودہ ابراہیم پڑھتی تھی قرآن پاک کو آپ ہی پڑھا کرتی تھی اور تو فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کی بات ہے کہ میری آپ ہی پپو جو ہمارے گھر آتی ہیں اور انہوں نے آ کر میرے ابو سے آپ ہی ساری بات کو کلیئر کیا اور انہوں نے کہا بس اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو لوگوں سے مانگ کر کچھ نہیں ملے گا بس آپ ہی سب کچھ ایسے بدل گیا کہ میں خود حیران ہو گئے اور میری آپ زنگی ایسے بدلی کہ اب آپ ہی میری جو فپو ہیں انہوں نے اس بات کی ضد کی کہ نہ ہی میں نے کوئی منگنی کرنی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی دھوم دمکے سے شادی کرنی ہے مجھے صرف اور صرف سادگی کے ساتھ نکاح کی تاریخ دو میں چار بندوں کو لے کر آؤں اس کو رخصت کر کر اپنے گھر لے کر جاؤں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ ہی میری محبت کے ساتھ ہوا وہ انسان میرے محرم بن گیا اور آپ ہی میں جس دن اپنے گھر میں روزہ افطار کر رہی تھی اپنے محرم کے ساتھ تو آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ آپ ہی وہ لمحہ کیا تھا اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے پورے گھر والوں نے مجھے چپ کروایا کہ کیا ہو گیا ہے پھر میں نے جب ان لوگوں کے یہ بات بتائی کہ دیکھ لیا یہ تمہارا ہی تھا اللہ پاک نے تمہیں ہی دیا ہے اور آج دیکھو تم اس کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کر رہی ہو الحمدللہ آپ ہی سوری یوسف تو میں آج بھی پڑھتی ہوں اور یہی آپ ہی دعا کرتی ہوں آپ نے چاہا تھا تو سب کچھ ہوا ہے آپ نے چاہا تو میں آپ کے قریب ہوئی دوست کے دل میں یہ خیال آیا وہ میرے لئے وسیلہ بنی انوکی ممہ کے چینل کا وسیلہ بنا اور اللہ پاک میں نے سوری یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کیا آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں آپ کی سب پیاریوں کے لئے خوبصورت موجزات کریں آپ اس سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائیں اور سب کے لئے آپی غیب کے طریقوں سے موجزات ہوں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ بہت کرم اور شکر ہے کہ بیٹا اللہ تعالی نے آپ کو خوشیاں دیں ہیں اور آپ نے بس سب کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی جو لگ منتظر ہیں موجزات کے لئے جو جو میری پیاریاں کومنٹ سیکشن میں دعاوں کے لئے کہتی ہیں پرسنلی مجھے دعاوں کے لئے کہتی ہیں اللہ پاک سب کے لئے موجزات کریں سب کے دل کی دعایں قبول ہو اور آپ سب ایک دوسرے کے لئے وسیلہ بنو اس سے خوبصورت بات کیا ہوگی کہ آپ کی کوئی کہانی سنیں اور کوئی اللہ پاک کے قریب ہو جائے دیکھو چھوٹے چھوٹے رستے ہیں اللہ پاک ہمیں وسیلے دکھاتے ہیں رستے بتاتے ہیں تو اللہ پاک کے ہم قریب ہو جائیں ہم کسی شرک میں نہ پڑیں اللہ پاک سے مانگیں صرف اور صرف اللہ پاک سے تو بس پھر ہمیں اور کیا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں اور الحمدلیلہ الحمدلیلہ آج واقعے میں وہ دن آگیا جیزن آپ نے اپنی میریکل سٹوری ہم تک پہنچ جائیے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف درودِ ابراہیم اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی امید کرتی ہوں آپ سب لو خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائیں آمین سمہ آمین کو دو میریکلز بتانا چاہتی ہوں ایک میریکل آفی جو میرے بھانجے کے ساتھ ہوا ہے اور سیکنڈ میریکل آفی جو میرے لئے ہوا ہے درودِ ابراہیم پڑھنے سے آپی سوری یوسف پڑھنے سے سب سے پہلے آفی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو آفی میرا بھانجا ہے سات سال کا میرا جو آفی بھانجا ہے اس کی ایس سات سال ہے اس کو آفی اپیلیپسی تھی اور بہت زیادہ آفی ہم لوگ پریشان تھے پتہ نہیں آپی کس کس ہسپٹل میں کہاں کہاں ہم اس کو لے کر نہیں چاہتے تھے اب آپی ایسا تھا کہ میری بہن جو ہے وہ ہمت ہاتھ شکی تھی ایسا ہوا کہ جو میری بہن کی نند ہے آپ کی ایک میریکل سٹوری ہے جس میں آپی ایک بچی تھی جس کو بہت زیادہ سوئر قسم کے آپی اٹیک ہوا کرتے تھے تو انہوں نے آپی درودِ ابراہیم عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر پینا شروع کیا تھا جو کہ آپی آپ نے ہی ان کو بتایا تھا تو پھر آپی میری بہن بھی جو ہے اپنے بیٹے کو اسی طریقے سے آپی پانی پر دم کر کر گیارہ سو مرتبہ پانی پر دم کر کر پلایا کرتی تھی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپی میرا جو بھانجا ہے اب ماشاءاللہ سے دوبارہ سکول جا رہا ہے پڑھ رہا ہے اور اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے کہ آپی چھ مہینے ہو گئے ہیں اسے آپی کوئی بھی فٹس نہیں پڑا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور آپی سیکنڈ میریکل میرے لیے یہ ہوا جب آپی مجھے آپ کے چینل کے بارے میں پتا چلا جو کہ میری بہن نے ہی مجھے بتایا کہ اللہ پاک نے اس کو شفاہ دے دی ہے اور یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو آپی پھر میں بھی آپ کے میریکل سٹوریز کو سن رہی تھی اور اللہ حسامد اور آپی سوری یوسف اور پھر آپ سے جب ایک بار انسٹا پر بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے سوری یوسف کی تھیرپی بھی بتائی تھی پھر میں وہ بھی کر رہی تھی اللہ پاک نے آپی within 21 days میری دعا کو قبول کیا میرے دل کی دعا کو قبول کیا اور آپی جن کو میں پسند کرتی تھی اللہ پاک نے ان کی امی کے دل کو نرم کر دیا انشاءاللہ آپی ابھی جو کمنگ ویک آ رہا ہے یا شادی ہے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک خیر و آفیت کے ساتھ سارے معاملات آگے بھی حل کر دیں اللہ پاک نے میرے دل کی دعا کو سن لیا اور آپی یہ دونوں موجزات ہمارے لئے ہوئے ہیں اللہ پاک وسیلے بنانے والے ہیں دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور کرم ہے اور میری بہن بھی آپ کو ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتی ہے کیونکہ آپی وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو آسکول جا رہا ہے بے شک اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہے اور میں نے جب درودِ ابراہیم پڑھا تو اللہ پاک نے مجھے پریشانیوں سے مشکلات سے نکالا ہے کیونکہ آپی درودِ ابراہیم پڑھنے سے زندگیہ بدل جاتی ہیں باکے میں ہی موجزات کی بارشیں ہو جاتی ہیں اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اللہ پاک میرے غلطیوں کو گناہوں کو موف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپی ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رکھیں اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہیں آپ سب لوگ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھیں خیر و آفیت کے ساتھ آپ کی شادی ہو آپ اپنے گھر رخصت ہو کر جائیں تو میری پیاریوں انہوں نے بتایا ہے پہلے جو ان کے بھانجے کے لئے میری کل ہوا ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی بہن نے اپنے بیٹے کو جو ہے گیارہ سو مرتبہ پانی پر دم کر کر درودِ ابراہیم پلائے ہیں جو کہ ان کے بیٹے کو اپی لیپسی تھی الحمدللہ اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے وہ سکول بھی جانے لگ گیا ہے اللہ پاک کا بہت بہت شکر و کرم ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی ایمان میں رکھیں کبھی بھی جو ہے پیرنٹس کو ان کے بچوں کا دکھ نہ دکھائیں کہ بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمہ آمین جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں سب کے لئے میری دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں سب کے دل کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں جو لوگ موجزات کے منتظر ہیں ان کے لئے موجزات کر دیں جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اور سوالیہ اور فرما بردار اولاد اطاع فرمائیں اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کو تائی ہوگی یا تر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سمہ آمین میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہسنی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسرے لئے بھی اچھا سوچیں یہی میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ